موسیقی سینئر ایڈوکیٹ اور جب بھی ہمیں کبھی ضرورت پڑی ہم نے ان سے گزارش کی وہ بھاگ پہ چلیا ہے سب کام چھوڑ دیتے ہیں اور خدمت خلق میں وہ چھلانگ لگا کے آ جاتے ہیں کود جاتے ہیں دل کو پروانی کرتے ہیں تو آئیے ملیے جناب ویری سینئر سینئر ترین ایڈوکیٹ جمیل بیگ صاحب جمیل بیگ صاحب السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ بڑے اپنے کلائنٹس میں کیسز میں الجے ہوئے تھے بھاری کتابیں لیکن جو ہی آپ نے ہم نے آپ سے عرض کی کہ ایک بہت بڑا بہت بڑا جو فراڈ ہے سادہ کاغذوں پہ کبرستان کی زمین دے دی گئی تو آپ ہل کے رہ گئے آپ ایک دم سب کچھ چھوڑ کے کہا کہ جناب سب پیچھے آئیے ہم پہلے کبرستان کو بیچنے والوں کی کبریں بنائیں جی بیگ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کب سے پہلے تو یہ چھوڑا سا بتا دیں کہ کالا کوٹ کب پہنا آپ یہ تو کوئی دس پندرہ سال ہوگئے ہیں ماشاءاللہ آپ کے آنے سے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ آپ داخل ہی ہوئے ہیں میرے کمرے میں تو میں نے باقی کام چھوڑ دیا کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کینسل کر دی کیونکہ بڑا ہے آپ نوبل کاز پہ لگے ہوئے ہیں اور مستلسل جدوجد کر رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا سخت الفاظ نہ کہیں ہو جائیں یہ قبضہ مافیا کے خلاف جہاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہاں تو جان کے بھی خطرے ہوتے ہیں تو بارل آپ کے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وقت ساتھ رہیں گے میں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا آپ کی اس میں قائدوں کی طرح کام کرتے ہیں اور میں نے آپ کی کمیٹمنٹ اور آپ کی جو لگن ہے وہ کمال ہے یہ آپ جہاد سے کم نہیں ہے اللہ آپ جیسے دوستوں کے ساتھ ہیں یہ آپ بڑی ختمتیں خلق کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان کے خلاف کرتے ہیں جو جنس کا نام لیتے ہیں لوگ دہل جاتے ہیں بہت بہت میں اس کو اپیشیٹ کروں گا گورنمنٹ کوپیٹیو ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ نے ڈیرے کب سے لگا رکھے ہیں آپ کے بچے یہاں پر وان چڑے آپ کے بچوں کا اس درو دیوار کے ساتھ مستقبل وابستہ ہے بتائیے آپ کب سے اس سوسائٹی میں رہائش پذیر ہیں اور جہاں یہ واردات ہوئی ہے جہاں یہ کبرستان بیچنے والوں نے یہ گھنونا جرم کیا ہے آپ سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر بتائیے گا جناب یہ دوہزار تین میں میں نے یہاں ممبرشپ لیا اور پلارٹ لیا اور گھر بنایا اور سارا کوئی چیزیں چال رہی تھی اور ہم گاؤں سے رہنے والے ہیں دیاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں اور وہاں پہ ہمارے کبرستان ہے اور اب ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری کبریں یہاں ہی ہوں گی اور ہماری کبریں سنجھی ہوں گی اس سوسائٹی کی برادری کے ساتھ اور بلکل ہرا کے رکھ دیا گیا کہ یہاں کبرستان کی جگہ اب جو ہے وہ بیچ دی گئی کیا ہم پھر واپس چلے جائیں گاؤں چلے جائیں اور کبریں وہاں بنائیں لوگ دیتے ہیں سر کہ یہ دوہ بات نہیں کہ آپ کے بڑوں نے میرے بڑوں نے اور بہت سے مخیر حضات نے آپ کی قابل کاشت اور بڑی قیمتی پروپٹی کس کو دے دی جی جی ہمارے گاؤں میں جو گاؤں کی گاؤں ہے وہ ہی ہمارے جنید کبرستان کی ساتھ اور ہم نے کبرستان کی قابل ہم دائے ہمارے بڑھ ساتھ موسیقی 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 ڈیڈ کرنی ہے دینا ہے کسی کو جو بائر ہے جو خرید دار ہے اس کے نام وہ ایشو ہوگا ایشو ہوگا افیشل ایشو ہوگا اگر ایڈی کارڈ اور ساری کافی اچھا ایڈی کارڈ ہوتے ہیں ویریفکیشن ہوتی ہے پھر وہ سٹیم پیپر پہ وہ جسٹر ڈیڈ تیار ہوتا ہے وہ سب ریجسٹرار کی جو کنسرن سب جسٹرار ہے اس کی موجودگی میں وہاں پہ بیان ہوتے ہیں تصویریں ساتھ لگتی ہیں سیلر کی سیلر کی اور بائر کی اور اب تو سارا ریکارڈ ہو گیا وہاں پہ جا کے آپ نے وہ پیش کرنے ہوتے ہیں اور پھر انتقال بھی بنتا ہے اور اس کی فیس ساری فیسیں وہاں دے کے تو پھر جا کے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے ایسے سادہ پیج پہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا اور اس کی ساتھ انکم ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے سی وی ٹی دینا ہوتا ہے تب جا کے یہ ساری ٹرانسفر جیٹ مکمل ہوتی ہے سادہ بیج پہ تو کبھی بھی نہیں ٹرانسفر ہوتی اور اگر یہ ہوئی ہے تو یہ ساری الیگل ہے وائیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس طرح کی کوئی ٹرانسفر ہے تو یہ ساری فراڈ ٹرانسفر ہے اس کینسلڈ ہے اور اس کی اونرشپ جو ہے قانونی طور پہ اس سوسائٹی کی ہے اور سوسائٹی اس پہ چاہیے کہ اس پہ اپنا پوزیشن مینٹینڈ رکھے اچھا اس پہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے جناب پروفیسر نصیر الدین ان کے بارے میں ابھی آپ نے کیا کہا اور کمال دلیر ستر پجاتر سال کی عمر میں وہ مجھے لگتا ہے محمد بن قاسم اس سیکٹری کو ملنے ہیں دیکھو ایک ستر پیاتر سال کا آدمی جہاد کر رہا ہے ایک اسی بیاسی سال کا کبرستان بیچے جا رہا ہے کمال ہوگی یہ فرق ہے ہم بہت ممنون ہیں جناب جمیل بیگ صاحب کے اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس عظیم شخصیت نے جس میرے پاس الفاظ گئے ہیں کہ میں ان کے بارے میں کیا کہا ہوں گریٹ ویورز یورپ والوں سن لو پاکستان والوں سن لو برطانیہ والے سن لو امریکہ والے سن لو یہاں کسی کو کوئی خیال نہیں کہ اس نے مر جانا ہے سب کچھ یہی رہ جانا ہے سب کچھ نہیں رہ جانا ہے لوگ گھر دیتے ہیں لوگ کبرستان کی جگہ دیتے ہیں لوگ وقف کرتے ہیں چیریٹی کرتے ہیں لیکن جو لوگ جن کو موت یاد نہیں ان جیسے بھیڑیوں کے چیریوں سے کالے نکاب اٹھانے کے لیے ابھی تشریف لارے ہیں حاضر پرفیسر نصیر صاحب سیکٹی کوپریٹ گورنمنٹ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی جنہوں نے جان جوکھوں میں ڈال کے جن کے دفتر میں نارے لگائے گئے کتنا بڑا دلیر آدمی ہے کتنا بڑا بریو آدمی ہے کیا وہ شخص ہے کہ جس نے کہا مر جانا ہے ایک دن موت تو آنی ہے لیکن آپ کو نہیں چھوڑوں گا یاد رکھئے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور واقعی انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے ہم آئی جی پنجاب سے ہم چیف منسٹر پنجاب سے ہم تمام حکومت سے گزارش کریں گے کہ پرفیسر نصیر الدین صاحب نے جو جہاد کیا ہے یہ پیران سالی میں اگر جہاد کر سکتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے آئیے ملاقات کرواتے ہیں جی گریٹ پین جی گریٹ لیجنری سیکٹی آف گورنمنٹ ایمپلائیز کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی جناب پرفیسر نصیر الدین صاحب سے جناب محترم پرفیسر نصیر صاحب سے جنے بل پرفیسر نصیر صاحب سیکٹی گورنمنٹ ایمپلائیز کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی اسلام علیکم سر کیسے سر آپ thank you very much for joining this program I am very grateful to you sir more than me I am a humble person I am trying my best and leave the result upon God انشاءاللہ اور result پرفیسر صاحب بہت اچھے آنے شروع ہو گئے کس پرفیسر کی آمد ہے کہ ڈاکو بھاگ رہے ہیں پرفیسر صاحب آپ اس سوسائیٹی میں کب سے رہ رہے ہیں یہ پریسپل تھی ہم نے یہ جو سیونگ کی ہوئی تھی اور جو ریٹائرمنٹ پائی پائی جھوڑی تھی جو ریٹائرمنٹ پہ ہمیں پیسے ملے تھے دونوں میاں بیوی نے تو اس سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے پلات تھا اور اس کی کنسٹریکشن 2005 میں کی اچھا پرفیسر صاحب یہ بتائیں کہ اس پلات کو لینے میں ذرا بتائیے کہ کتنے پاپٹ بیلنے پڑے اور کون سے سرکاری کاغذ استعمال کرنے پڑے اور اب کیا ہو رہے سادہ کاغذ پہ قبرستانی بھی کریں لیکن یہ کونسا یہ وہ مجھے بتا دیں وہ کونسا قانون لاغو ہو گیا ہے کہ آپ سے پہلے والے جو سیکٹی سہبان تھے گریٹ لوگ تھے جنہوں نے زمین خریدی قبرستان کے لیے یقیناً وہ گریٹ لوگ تھے انہوں نے اگر کچھ اس میں سے کھایا نہیں کھایا وہ اللہ کے دربار میں جواب دیں گے is it right sir لیکن یہ پانچ مرلے کا گھر تو بیج دیتے تھے دکانیں بیج دیتے تھے قبضہ مافیہ ہے سرہ مافیہ ہے لیکن سر ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ انہوں نے عظیم لوگوں کی خریدی ہوئی ہمارے لیے ان کے بچوں کی لیے جو قبرستان ہے اس کو بیچ دیا یہ میرا اللہ تعالیٰ کی کرم واضی ہے کہ میں بنارہ صاحب صدیر بنارہ صاحب اور شاکر صاحب جو ہمارے ایم سی کے ممبر ہیں ہم نے پروگرام بنایا کہ دیکھیں تو صحیح جا کے یہ صدر زمین جہاں جو کہ خریدی گئی ہے فار دی بینی ویٹ آف قبرستان گریویارڈ کے لیے ان کے ہوتے ہوئے یہ فورجری ہوئی سر وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو یہ پہلے یہ بتا دیتا چاہتا ہوں کہ جب ہم مطلب بسدید دن بڑھارہ صاحب اور ملک حاجی شوکر صاحب گئے تو واپس دیکھ کے ہم نے دیکھا تو بانڈری وال بھی بنی ہوئی تھی وہاں اور ایک کمرہ چھوٹا سا بنا ہوئا تھا تو ہم نے کہا یہ تو ساتھ رنگ روڈ جا رہی ہے اور یہ LDA سٹی سٹی LDA سٹی The Great Viewers LDA سٹی is a big project لاہور میں big project ہم نے یہ بتایا گیا کہ یہ LDA سٹی سیکوائر کر رہا ہے جی جی یعنی کبرستان دی جگہ بھی لے رہے ہیں انہوں نے دینی چاہیے تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہی میں واپس آیا آپ کے آفس میں میں نے میری چھتی اس نے مجھے پتہ نہیں کیا کس طرح میں الہام ہو آپ کو تو فوری میں نے لیٹر دکھا لینڈ ایکوزیشن جو LDA کا تھا ریپٹی ڈریکٹر اس کو اور یہ کابیاں بھیجی میں نے دیریکٹر جنرل LDA اڈیشنل دیریکٹر جنرل LDA اور دیریکٹر لینڈ ایکوزیشن کو لاہور کو ان کو بھیجی تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے آپ نے وہ پروگرام 007 انڈر ہینڈ خموشی سے خموشی سے اس کے بعد کوئی دو مینے بعد یہ جو مافیا تھا انہوں نے فرد نکلوائے دی اور پٹواری صاحبان تین آگئے تو وہ کہنے لگے ہم تو آئے ہیں جب یہ ٹرانسفر وہ لے رہے تھے نام ان کا میں جانتا نہیں غالباً عیوب ہیں یا ابھی آپ امان صاحب سے پوچھ چکے ہیں اور صدیر مٹارہ ساتھ ساتھ میں اس میں بھی رہا کے لیگل پروسس اختیار کروں اب لیٹس کیا سر اب لیٹس سٹیج کیا ہے پولیس خاموش ہے ملزم بھاگے ہوئے ہیں ایک ملزم ایک ایس ایچو کے بردن اللہ ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے آپ کے دفتر میں ابھی تک بیٹھے انجائے کر رہے ہیں آپ نے سر آپ نے دو ڈول پانی کے نکال دیئے کوئن پلید وہی ہیں آپ اپنے ملازمین جنہوں نے یہ فراڈ کیا ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں سر آخری بتا دی یہ بات ایکچولی بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے کمیٹی نامزد کر دی تھی سر کمیٹی نے ریپورٹ آپ کو دے دی ریپورٹ دے دی ہے پولیس میں آپ نے ایف ای آر کروا دی وہ کروا دی تو اب وہ مسلمہ قاف نے وہ زمین لے لی ہے جو میں نے بتا دی اب کروڑوں کی بات ہو گئی اس پہ پروفیسر صاحب ہم بات کریں گے اس پہ ہم ایک سیپٹ پرگرام کریں گے اور اس طرح کے جتنے کرائمز اب تک اس سوسائٹی میں ہو چکے ہیں ناظرین پروفیسر صاحب کا جذبہ دیکھا پروفیسر صاحب کی گفتگو سینی یار پانچ مرلے کا ارے گریٹ پیوز پانچ مرلے کا گھر جو ہے اس کا قبضہ نہیں لیا جا سکتا یہ شخص ان کی ٹیم ان کے لیے کیا کہوں دعای نکلتی ہے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہا ہوں کہ یا پرویدگار جو قبرستان لوٹنے والے ہیں جو قبروں کی جگہ بیچنے والے ہیں ان کا تو یہ تساب خود کر لینا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا تو ہم ابھی دوسرے جنہوں نے ڈرون کیا ہے جنہوں نے ان فرادیوں کے اوپر ڈرون کیا ہے وہ ابھی تشریف دار رہے ہیں you will be glad to meet that gentleman a big landlord a big hearted person or ever smiling face اور ان کے بارے میں کیا کہوں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے پیٹرول کی بچت کے لیے جو لاکھوں روپے کا پیٹرول یہ مافیا کھاتا تھا اس کو بچانے کے لیے وہ شخص وہ بیتاج بادشاہ بہت بڑا ذمہ دار بڑے گھر پر رہنے والا وہ درویش ٹریکٹروں اور ٹرالیوں پہ چڑھ کے خود پیٹرول پرم پہ جاتا ہے کس لیے آپ سوئے ہوتے ہیں وہ آپ کا پیٹرول بچاتا ہے وہ آپ کے بچوں کے موں میں جو نوالہ چھینے والے ہیں ان کا پیچھا کرتا ہے تو آئیے لیٹس میٹ میں پروفیسر صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہم اس جہاد میں ہم اس جہاد میں ان کے ساتھ ہیں اور ہم بھاگنے نہیں دیں گے بکوز ڈی کریمنلز آر ان ٹرپ آپ صدید بھندارہ صاحب سے بھندارہ صاحب السلام علیکم صاحب علیکم صاحب کیسے صاحب ٹھیک 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 ہے تو انہوں اردو جو پوچھلنے کا بھندارہ صاحب ہم نے بہت کچھ کہہ لیا آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے تمام دوست ہیں سیکٹری صاحب آپ کی ٹیم جو اس سوسائٹی میں جنہوں نے مردے نہیں قبرستان بیٹھ دیئے جنہوں نے زمینیں بیٹھ دیں شاید انہوں نے تو زمینی بیٹھ دیا یہ ہے کہ کمیانہ صاحب زمیدار جو ہوتا ہے نا وہ جیسے حل ضبوطی سے پکڑتا ہے اور پھر وہ سین لگاتا ہے تو وہ ڈیپ تک جاتا ہے میں اس کے وہاں تک گیا ہوں کہ اب ان کو پتا چل گیا ہے لگ پتا گیا ہے لگ پتا گیا ہے میرے والد پاکستان کی پہلی اسیمبلی کے ممبر تھے یہ دی سن دی سن آف الیکٹڈ پرسن آف جینون پاکستان فرسٹ اسیمبلی یہاں تو کمال مافیا ہے گھر نہیں وہ گھروں پہ قبضہ تو کرتے ہی کرتے تھے انہوں نے کیا کیا ہے قبرستان پہ قبضہ کرنے کی جو کوشش کی ہے انہوں نے ڈسٹرائک کر دیا ہے ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو دکھائیں گے پولیس کے تھانے میں بندہ مار دینا تو سٹوریاں ہوئی ہیں یہ بہت خوفناک سٹوری ہے اس پر ہم پردہ اٹھائیں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کا فلیگ باہر بلند رکھئے اور اپنے وقار کا بڑا خیال لکھئے اپنے بیزبان یکوب جعوید کمیانا کو کسی اگلی کرائم سٹوری تک کی اجازت دیجئے ریمین بید اس پاکستان زندہ بار